اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فوزیل جیتوی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے خوشخبری ہے ہمارے صحافی دوست سینئر انکر پرسد انیس منصوری صاحب بائفاظت طور پر گھر واپس آ چکے ہیں یاد رہے کہ پہلے علی سرور صاحب کی یہ خوشخبری ہمیں موصول ہوئی تھی اور اب انیس منصوری جو کہ دونوں بے باق صحافی ہیں بہادر صحافی ہیں بہادر جنرلسٹ ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے صحافتی فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور انیس منصوری صاحب کل کے روز واپس آ چکے ہیں بائفاظت طور پر آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی دعاوں نے دعائیں رنگ لے آئیں اور انیس منصوری صاحب جو ہیں وہ بائفاظت طور پر گھر واپس آ چکے ہیں یہ خوشخبری ہے اور صحافتی برادری سمیت ویمن ریٹس کی تنظیمیں اور سیویل سوسائٹی یہی بہت گہری نظر رکھی ہوئی تھی اس معاملے پر اور اپنے اپنے فلیٹ فارمز پر اپنے اپنے مطابق آواز بلند کر رہے تھے سراپا اعتجاج تھے اور انیس منصوری صاحب بائفاظت طور پر آ گئے ہیں اور بہت جلدی علی سرور صاحب اور انیس منصوری صاحب اور دوبارہ اسی ویلوگز جس طرح سے وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے ویسے ہی وہ کرتے ہوئے ہمیں بہت جلد نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں کراچی کی سیاست پر تھوڑی سی بات کریں گے اور کل جیسا کہ سندھ کی ثقافت کا دن تھا اور کل کی مصروفیات کے سبب ویلوگ وقت پر نہ ریکارڈ ہو سکا نہ اپلوڈ ہو سکا اور جو قومیں اپنی ثقافت کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور کل جس طریقے سے ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر سندھ میں بسنے والے ہیں مختلف زبانوں نے ایک گلدستے کی مانند ہیں سندھ میں لوگ رہتے ہیں مختلف زبانوں کے وہ گلدستے کی مانند ہیں اور سب نے اپنے اپنے طور پر سندھ کے ساتھ اظہار یکجیتی کا اظہار کیا سندھ کی ثقافت کو اجاگر کیا اور اس قومی عید کو قومی خوز کو بھرپور طور پر منایا اور جیسا کہ جس طرح سے مختلف اب بلوج کلچر ڈیوی منایا جاتا ہے پختون کلچر ڈیوی منایا جاتا ہے مہاجر کلچر ڈیوی منایا جاتا ہے یہ سارے ہمارے اپنے ہی جو ہیں اپنے ہی دن ہیں ان سب دنوں کو ہمیں ایک ساتھ مل کر لسانی فسادات کو سائیڈ پر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک کی سیاست کے ڈائنیمکس ہیں وہ ایک دوسرے کو لڑوانا چاہتے ہیں جو وہ مختلف سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسری زبان کو لڑوا کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہسٹری پہ چتر سالہ پرانی ہے ہمارے ملک کی اور آپ سارے سمجھدار ہیں اور بالخصوص جو نوجوان نسل ہیں ان میں شعور آ چکا ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ان کے ساتھ کتنا مخلص ہے کونسی پارٹی ان کے ساتھ کتنی مخلص ہے اور کون کس کے حق کی بات کرتا ہے کون اس شہر کے ساتھ مخلص ہے کون اس شہر کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہے کون اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ وقت بھی بتا دیتا ہے یہ چہرے بھی بتا دیتے ہیں یہ ہر چیز سیاسی طور پر اور نظریہ کے طور پر ہر چیز ہمیں کلیر کٹ نظر آتی ہے اب مختلف ویلوگز اور مختلف جو ٹی وی پروگرامز ہیں اس میں بند الفاظوں میں اس بات کا بڑا تذکرہ ہوتا ہوا میں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور نواز شریف کو جس طرح سے ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا یہی نواز شریف تھے جن کو ناہل کیا گیا تھا جن پر نیپ کے کیسز سٹارٹ ہو گئے تھے جن کو جو ہے وہ کرپ تلین انسان ثابت کر دیا گیا تھا اور اب اسی نواز شریف کو جس طرح سے لنڈن سے واپس اپنے ملک فل پروٹوکول میں اور فل اس طریقے کے جلسوں کے ساتھ ساتھ اور ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے تو جب یہ نواز شریف کو معافی مل سکتی ہے تو قائد تحریک کو کیوں معافی نہیں مل سکتی اگر انہوں نے ان سے کوئی بات ہوئی بھی تھی تو وہ بارہاں معافیاں مانگ چکے ہیں یہ پروگرام میں مختلف انیلسٹ مختلف جنرلسٹ مختلف انکر پرسنس آپس میں تجدیہ کرتے ہوئے منظر آ رہے ہیں بارہاں معافی مانگنے کے بعد بھی ان کو سیاست کیوں نہیں کرنے دی جاری ان کے ساتھ یہ زیادتیں کیوں ہو رہی ہیں گویا کیا یہ نومیسائل کا ہی فرق ہے کیونکہ پنجاب کے نومیسائل کی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پنجاب کے نومیسائل کی بڑی ویلیو جس کا پنجاب کا نومیسائل ہے وہ اس ملک کا مالک ہے باقی سندھ کے ساتھ جو زیادتیں ہوتی ہیں سندھ کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ان کی چار بیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور سندھ کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے اور سیاسی سلوک کیا جاتا ہے اور ایسی پنجاب کے سیاستدان جو ہے ان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا ایک تازہ مثال ہے جہاں تک میرا تجربہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ پی ٹی آئی نے ہمارے اداروں کو تظلیل کا نشانہ بنایا ٹویٹر پر اور جس طریقے سے انہوں نے کھلے عام تظلیل کی ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیا گیا تھا جو آپریشن ایمکن کے خلاف کیا گیا تھا اور جس طریقے سے اگر کسی کارکن کو کوئی کارکن نہیں مل رہا جن کو وہ پکڑنے آئے ہوئے تو اس کے باپ کو لے کے چلایا تھے اور جس طریقے سے ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا تھا چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا تھا یہ ہم جیسی گناہگار آنکھوں نے اس آپریشن کو دیکھا ہے اس طرح سے تو ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا نومیسائل سندھ کا ہے ان کا نومیسائل پنجاب کا ہے تو یہ جو پچھتر سالہ تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ پچھتر سال بعد بھی یہ تاستوب ختم نہیں ہوا پچھتر سال بعد بھی ہر سوبے کی ایک ہی ویلی ہونی چاہیے جبکہ سندھ سوبہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے سندھ کا داروں خلافہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے لیکن فرق ہے فرق رکھا جا رہا ہے فرق کون رکھ رہا ہے فرق کون پیدا کر رہا ہے فرق کن کے دلوں میں ہے یہ سب واضح طور پر جانتے ہیں ہم اگر بولیں گے تو ہم بھی پھر شاید غائب ہو جائیں گے ہم اگر بولیں گے تو پھر شاید ہم بھی مختلف پریشرز کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑے گا ہم اگر بولیں گے تو پھر ہماری بھی فیملی کو سریٹس کیا جائے گا اور کس طریقے سے ہماری زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ملک کی تاریخ میں آ اور یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے ایک ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے ہم سب کو تو بس سے آج کی اہم خوشکبری انیز منصوری کی کہ انیز منصوری صاحب ماشاء اللہ سے اپنی فیملی سے مل چکے ہیں اس سے قبل علی سرور صاحب بھی فیملی سے مل چکے ہیں بائی فاظت طور پر اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے کھڑے ہیں ہمارے پلیٹ فارم یہی ہے ہماری طاقت کلم ہے کیمرہ ہے مائک ہے یہی ہماری طاقت ہے یہی ہمارا ڈومین ہے اور ہم نے اپنے ڈومین میں رہ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے حق اور سچ کی جنگ لڑتے رہیں گے صاحبتی مورچے سے اپنے شہر کی بات اپنے شہر کے حق کی بات اپنے شہر کے لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم صاحبت کو